چلے بیٹھ جائے اب دیکھیں اتنا ہونے کے بعد ہٹ نہ رہے ہاں نٹھی کا ہٹا لیں دیجئے چلو بیٹھ جاؤ آپ بیٹھنا پسند کریں گے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سجد المرسلین وعلا آلہی و سہبہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ صدق اللہ و صدق رسولهن بگی لمن الكریم و نحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین و الحمدللہ رب العالمین اے بابو یا تو بیٹھ جاؤ یہ کوئی جلسے کے وولینٹیر لوگ تھوڑی ہیں سب مستی پارٹی ہے خدمت پارٹی تھوڑی ہے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے جماعت اہل سنت کی طرف سے مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف سے اس پورے علاقے کے ایمان والوں کو مائک کئی کو ہٹا باؤ کون سا گاؤں ہیں غوث پور گائیس پور نہیں بولنے کا چٹھی پتری بورڈ ریکارڈ غوث پور ریکارڈ چینج کیا گیا ہے اور نیچر یہ ہے کہ سو سال کے بعد زمین کی فطرت بھی بدلتی ہے لگتا ہے بھارت میں بھی کچھ بدلنے والا ہے بلیابی کی گفتگو سننے کے بعد سمجھنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے میں غوث پور پورے قربو جوار کے ایمان والوں کو کن کو کن کو آپ ہو ارے آپ لوگ ایمان والا ہو نا تو ڈر کے کیوں بول دے گا پلیز اے ویٹے میں بھول جاؤں گا تکریر اٹھ کے چل دوں گا ایک منٹ نہیں لے گا نہیں یہ جلسے اور کانفرنسے میری پروریش کے راستے نہیں ہیں ہندوستان کا بلیابی اس ادارے کا صدر ہے نا جو نو اسٹیٹ میں جس کی یونیٹ اور شاکھے ہیں ایمان والوں کو کن کو آج پوری دنیا میں جو جنگ ہے ویٹ میں پلانٹ کا نہیں ہیر اسٹائی کا نہیں ایکنومکلی کریسس کا بھی نہیں ہے پولٹیکلی دیوالیہ کا بھی نہیں ہے منڈی ہے ایکنومکلی جنگ ہے ایمان و کفر کی اہلِ علم کی توجہ چاہوں گا منڈی ہے سونے اور چاندی کی جنگ ہے ایمان اور کفر کی منڈی ہے ستہ اور حکومت کی بھیڑنت اور جنگ ہے ایمان اور کفر کی لیکن ایک کو تھوڑا بھی یہ پلیز جن جن کیوں ہے سری بیس کرو لیکن ایمان والو اگر چھپر میں نے تیرے باپ دادا ہوں تو کبھی رونا مت ٹوٹی کھاٹ پر اگر تیری ماں پڑی ہو تو کبھی رونا مت بھٹی چھٹائی پر اگر تم سو رہے ہو تو کبھی مایوس ہونا مت گھر پہ روٹیوں کا امبار نہیں مٹھی بھر چنا مل جائے تو شکر کر لینا رونا مت رونا مت اس لیے کہ دنیا میں کوئی سونے اور چاندی کی دیوار کی حویلی میں رہے اور ایمان نہ رہے تو دھارتی پر سب سے بڑا غریب اور چھپر میں چھپر میں خجوروں کے پتوں کے جرمت میں کوئی بلال ہو نبی کا عشق ہو تو اس سے بڑا کوئی مالدار زمین پر ہے ہی نہیں اس لیے آج تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لوں گا لیکن پہلے آپ کو بھی ہمیں بھروسہ دینا ہوگا کہ واقعی آپ سننے کے موڈ میں آئیں تو کتنا لوگ سننا چاہتے ہیں نہیں وہ پیچھے بیچ میں کچھ گڑ بڑے ادھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ویسے ہندوستان میں کچھ بھی ہو سکتا حضرت جو مال کہیں نہیں بھکتا میرے بھارت میں بھک جاتا ہے شرط یہ ہے کہ بیچنے والا کوئی بابا ہونا چاہیے رامدیو ہی کیوں نہ ہو کیا غزب کے پاگل لوگ ہیں خود رہتے ننگا اور کپڑا بیچنے کے ایمبیسیڈر ہیں نئی سمجھے ہو باد میں سمجھ میں آئے گا خود رہے ننگا اور کپڑی کا ایمبیسیڈر ہو جس نے کبھی حل نہ چلایا ہو اور وہ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کا ایمبیسیڈر ہو اب اس سے زیادہ کیا کوئی دنیا بھارت سے آگے بڑھے گا جی کہ بیچا ہو پوری زندگی چاہے آپ پرائے منیسیڈر ہو آپ لوگ ڈر تو نہیں رہے ہو تو نہیں ڈر رہے ہو تو اللہ کرے ایک مرتبہ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے مستی میں جم کر کے آواز لگا کر مدینی تاجدار کو آواز دے کر کہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ زور سے یا رسول اللہ زور سے یا رسول اللہ ایک آواز بلند ہونی چاہیے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اب آج تخریر تھوڑی دیر سن لو اس وقت جماعت اہل سنت کے بڑے علم والے دیکھنے کے بعد اچھے اچھے لوگ اس علاقے کے بڑے عالموں کو نئے جبہ نئی شروانی والے تو شاید کیا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے چمکیلے جبے اور قیمتی شروانی کی زد میں خود آ جائیں گے اور سامنے والے کو سمجھیں کہ یہ بڑے میاں لنگی میں ہیں تو مولی صاحب ہوں گے ایک بار حضرت مفتی صاحب چبلہ ایک حادثہ ہو چکا ادار شریعہ کے قاضی شریعت تھے حضرت علامہ مفتی عبد الحافظ رضوی علی رحمہ جنہوں نے حضور تاجو شریعہ کو گلستہ اور بوستہ پڑھایا تھا لیکن پوری زندگی انہوں نے کبھی پیجامہ پہنا ہی نہیں اب مجھے کیا پتا کہ جس بڑے صاحب کو میں لے کے آ رہا ہوں رکشے سے وہ بڑے صاحب اتنے پہنچے فقیر ہیں کہ آج کے بڑے کے بھی استاز ہیں لیکن وہ کل کے بڑے لوگ تھے جو شاگر تھے جو اپنے استاز کی دیہوی نعمتوں پر فخر کر کے کہتے تھے یہ میرے استاز تبجھو چاہوں لیکن آج تو پانی کا کیا رنگ بدلہ ہے صاحب کہ اب تو شاگرد ذرا سا قیمتی شیروانی کیا پہن لیا کہ استاز کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتا ہے کہ کہیں سلام نہ کرنا پڑے ویسے لوگوں سے بلیابی کہتا ہے بابو شیروانی اور جببہ تو تمہارے قیمتی ہو سکتے ہیں تمہارا کیریکٹر مارکٹ میں کبھی قابل قبول نہیں ہوگا تو اب ذہن کو قریب کیجئے اس وقت ہماری جماعت کے کئی بڑے علماء اکرام میں ایک وہ ذات سامنے آپ کے جلوہ فروز ہے فقیحِ عصر مناظرِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ مولانا مفتی ذلفقار صاحب قبلہ دام و فوئیزوں کو اور ایک بات میں بباگِ دوحل نہیں اعلانِ عام آپ کی معلومات کے لئے کہہ دوں کہ کچھ لوگ کسی کو بھی مفتی کہہ دیتے ہیں جیسے میں مجھے کو مفتی کہہ دیا تو جب کوئی مفتی کہتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ آدمی مفتی کو سمجھتا کیا ہے مفت کا اس لئے پرہیز کرنا چاہیے تو اب سننے کا موڈ ہو گیا ہے تو محبت کے ساتھ جی لگا کر کے باوازِ بلند وروش شریف پڑھیں یہ والا نہیں یہ والا نہیں جو روز پڑھتے ہیں وہ اللہ باوازِ بلند اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وَعَلَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَعَلَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مَعَلَىٰ نَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے سامنے جو سجے سجائے دولے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں لا حل و لا قوت ارے یار بیٹھ یا تو جاؤ جلسہ کم تماشہ ڈھیر ہوتا آپ لاکھ منا کریں کوئی باننے کو ہے میں مبارک بات دوں دھنے بات دوں مدرسے کے پرسیڈنٹ سیکریٹی نازم اساتزہ اور ان سے بھی زیادہ میں مبارک بات دوں ان کو جن کے دیے ہوئے چاول دی ہوئی ایٹ دی ہوئی سیمنٹ اور دیے ہوئے پیسے سے پل کر کے یہ اس وقت آپ کے بیچ دولہ بن کر کھڑے ہیں اس علاقے میں ایک سے ایک بڑا امیر ہوگا رئیس ہوگا کڑورپتی ہرپتی ہے کسی کڑورپتی کی دم یا حیثیت حضرت اللامہ مفتی ظلفقار صاحب کو اپنے بیٹے کی پگڑی باندھنے کے لئے بلالے اور کہے کہ میں دولت مند ہوں میرے بیٹے کی پگڑی باندھو مفتی صاحب فرمائیں گے تو دولت مند نہیں پورا بنگال کا تو مالک رہ ہر ایک کے سر پہ ظلفقار پگڑی نہیں باندھتا زور سے سننے کا ماحول بنا دو تو میں تھوڑی دیر تقریر کر دوں زور سے تمہارے علاقے میں بڑے بڑے سرمایہ دار زمین دار اسٹیٹ والے ہیں لیکن نہ اتنی بھیڑ آئی نہ اتنی ماں بہنیں نہ اتنے علماء دور دور سے بغیر کرایا دیئے اپنے کرایا سے چل کر آئے اب بلیابی پوچھتا ہے لوگو آپ اپنا سکون کا بشتر کیوں چھوڑے ہو آپ اپنا سکون کا بشتر کیوں چھوڑے ہو آپ اپنی میٹھی نیت کیوں توڑے ہو آپ اپنے گھرمار کو یوں ہی چھوڑ کر کیوں چل دیئے تو ہر ایک کا جواب ہوگا میں ان کو دیکھنے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنے سینے میں تیس پارہ رکھ لیا ہے زور سے زور سے زور سے زور سے اب پیچھے لوڑ جائیے ایٹمی جنگ نہیں پولیٹیکل جنگ نہیں پرماڑو جنگ نہیں اور آپ جو کچھ ہو رہا کوئی نیا نہیں جب تک لوگوں نے قرآن سنا نہیں ہے تب تک بہت کچھ بولیں گے اور جس دن یہ قرآن سن لیں گے اس دن یہ وہی بولیں گے جو قرآن بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ رضا کانفرنس و جشنِ دستار بندی گازیِ ملت غلام رسول بلیابی صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب دنیا پوچھے گی بلیابی کوئی ثبوت تو دے دو بلیابی کوئی ایکزامپل تو دو تو بلیابی نہ بھارت کا اتیاس نہ مریقہ کا ہسٹری نہ جرمن کا کوئی چپٹر نہ ہیٹلر کا کوئی پارٹ بلکہ اسلام کی تاریخ کے ایک پننے کا آدھا آدھا حصہ صرف خسکاتا ہے صرف خسکاتا ہے جب تک قرآن سنے نہیں تھے عمر تلوار لے کے گھوم رہے تھے بے شاک بے شاک جب تک قرآن سنے نہیں تھے بے شاک بے شاک تلوار لے کر گھوم رہے تھے اور جیسے ہی بہن نے قرآن سنا دیا تو تلوار اٹھانے والا تلوار پھیک کر کیا کہتا ذرا ایک بار اور پڑھ دو نا کیا بات ہے کیا کہا ذرا ایک بار اور پڑھ دو نا ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں ذرا ایک بار اور پڑھ دو نا سبحان اللہ ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں ذرا ایک بار اور پڑھ دو نا سن اسی بھارت کے پارلیمنٹ میں جب قرآن کی عظمتوں پر پاگل لوگ دیویٹ کرنے شروع کر رہے ہیں تب بلیابی نے کہا تھا مسٹر اسپیکر ڈیویٹ بعد میں کرا لینا اگر کفر کو بجانے کی تمنا نہیں ہے تو بلیابی سے صرف چند آیت تلاوت کرا دو بلیابی کی زبان میں تاثیر نہیں ہے لیکن اللہ کے کلام میں برکتیں اتنی ہیں کہ کفر سنے گا تو کافر کٹ جائے گا کفر نکل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہیں رکھ لیجئے تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں جی جی ضرور ویسٹ بنگال میں فرسٹ لینگویج کونسی بولی جاتی بنگالی بنگلا کونسی بینگولی جس کو ہم بیہاری لوگ بنگلا زبان بولتے ہیں یہی نا اجا بولو یہ بنگلا زبان ہندوستان کے بنگال کی زبان ہے کی نہیں ارے بولو نا جی ہے اسی کے لیے تو ڈیویزن بھی ہو گیا پارٹیشن بھی ہو گیا زمین پٹے تو پٹے میری زبان نہ چھینی جائے اگر سبھال سکتے ہو تو بلیابی کی یہ جملت جب چھے مہینے تک روز سوچو گے کی کیا بول کر گیا ہے تب سمجھ میں آئے گا زمین پٹے تو پٹے زبان نہیں بٹنے دیں گے ندیاں پٹے تو پٹے لینگویج نہیں دیں گے ہماری سڑکیں چھوٹی ہے جائے تو ہو جائیں لیکن ہم بنگلہ نہیں چھوڑیں گے جی جی کیا بات ہے کیا بات ہے زور سے بول دو سبحان اللہ زور سے بول دو زور سے بول دو زور سے بول دو سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے توجہ چاہو یہ سائیڈ اتنا ڈارک ہے کہ دیکھنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے کیا بات ہے توجہ چاہو کیا کہہ رہا تھا بنگلہ نہیں چھوڑیں گے بنگلہ اسٹیٹ چھوٹا ہو جائے چلے گا بنگلہ نہیں چھوڑیں گے ندیاں چھوٹ جائیں کوئی فرق نہیں بنگلہ اب پلیابی پوچھتا بنگلہ زبان سے عشق کرنے والوں کیا بات ہے اس زبان میں قبر میں نہ سوال ہوگا نہ جواب بے شک بے شک اس زبان میں قبر میں نہ سوال نہ جواب پھر بھی بنگلہ سے عشق کیا کیا بات ہے تو جواب آپ کا یہ ہوگا کہ یہ میرے دادا کی زبان بے شک بے شک یہ میرے باپ کی زبان بے شک بے شک یہ میری ماں کی زبان اوئی رضا کے مسلک کا پتہ پوچھنے والوں بنگلہ نے مسلک اعلیٰ حضرت سمجھا دیا کہ جب ایک زبان سے عشق ہو جائے جب ایک زبان سے عشق ہو جائے تو ہم سب گھاکتا سہ لیں گے جی جی ضرور لیکن جسے عشق کیے ہیں نا اسے رسوہ نہ ہونے دیں گے یہی تو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہ ہم اپنے جان مال گھر عزت سب سے سمجھاوتا کر لیں گے نبی کے عشق سے کبھی سمجھاوتا نہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کبھی نہیں کر لیں تو اب ہندوستان تو اس وقت ا اللہ سپر ایسے каких چھوڑ دیجئے آپ ادھر دیکھ لیجئے گا تو اور ریٹ بڑھے گا ہم تو رات دن دیکھتے ہیں حضرت ایک جگہ چھوڑ دو ہیلیکپٹر سے ایک جگہ اترا پولیس پرشاست ان کو دھکا مار کے آ گیا میں نے کہا یہ تُو نے کیا کیا بولا کل اخبار میں یہی تو چھاپے گا کیا بات ہے میں نے کہا کمال ہے بیشے نہیں پانچ فٹ اور آگے بڑھ گئے ہوتے تو تم کو چھاپتا نہ چھاپتا مجھ کو پوری زندگی چھاپتے رہتے ذہن کو قریب کرو بھارت کو وشو گرو کہا میں نے کوئی اس کا بیرودھ نہ کیا نہ کروں گا لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ بنائے تھے میرے ہی باپ دادا بنائیں گے تو ہمیں بے شک بے شک حق ہے بے شک بے شک حق ہے بے شک بے شک اس لیے کہ چائے بیچنے والا جی 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 وشو گرو نہیں بنا سکتا جی جی ضرور فتح والمگیری لکھنے والا ہی وشو گرو بنائے گا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرات جشنِ دستار بندی فتح والمگیری لکھنے والا ہی بنائے گا سبحان اللہ اور اسی کی بنائی ہوئی یہ مارت ہے جسے ویدیش والوں کو تم دکھاتے ہو تم نے تو اب تک وہی بنائی ہے الٹی سیدھی شکلوں والی معبود جی جی ضرور جی جی کئی گھنٹے کی تغریر دو ہی تین جملے میں ہو گئی الٹی سیدھی کئی شکلوں والی معبود جسے کوئی اقل مند دیکھنے کو تیار نہیں یہ دکھائیں گے کیا ٹیڑے سیدھے پتھر تو دکھانے کے لیے تو جو کچھ بھی ہے لال قلعہ تاج محل کتو منار وہ تو میرے باپ دادا سبحان اللہ بے شک بے شک حق ہے کیا بات ہے اب کوئی چائے کی دکان تو دیکھنے جائے گا کہ وہ کون والی تھی جہاں یہ بیچتے تھے لیکن پوری دنیا میں کوئی یہ قادمی بتا دو جو پورے بھارت کے ہر اسٹیٹ کے لوگوں کی زبان سمجھتا بھی ہو بولتا بھی ہو کوئی ایک بتا دو بنگال کی دیدھی کو بولو کہ ہندی پڑھ دو یا اردو بول دو تو اب بھی جو دیدھی لکھنو میں بولی ہے حضرت مفتی صاحب وہ ہم بول دیتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ایک شیر بولی دیدھی تو کچھ اخبار والے ہنس دی اب وہ وہی تھا ادھارہ ہو پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں تو دیدھی تو دیدھی دادا سے کم تھوڑی یہ پورا پلٹ دیگر گویا یہ کلیر کلیر بنگال کی بنگلہ بنگال میں ہندی یوپی بیہار میں بھارت میں کوئی ایک زبان ہر اسٹیٹ میں نہ بولی جائے نہ لکھی جائے نہ پڑھی جائے نہ سمجھی جائے اب بھارت کے تیسمار بہادور پرائی منیسٹر سے میں نے کہا آپ تو وشو گروہ کے نائک ہیں بنگال کی جنتہ نے ایک چٹھی بھیجا ہے پڑھ کر بتاؤ کیا لکھا ہے آہا کیا بات ہندہ بات ہندہ بات ہندہ بات ہندہ بات ہندہ بات تیسمار بات محمد 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں دعا کریں گے ان کا پیسہ لیلو اور ان کو کہہ دیجئے ہاں مفتی صاحب سن لیے کر دیں گے جی جی ہاں ضرور دعا ہو جائے گی آپ کے ہاں حضرت جان گے ایک لاکھ روپیہ چلا گیا ہے دوائی کرتے کے لئے ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹھا دیجئے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو سنجھے آمین 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 محبت سے بول لو آمین دیکھو جس رنگ میں میں تم کو رنگنا چاہتا ہوں یا آپ مجھ کو جس رنگ میں دیکھنا چاہتے ہو تھوڑی سا ڈیفرنٹ رکاوٹ بیچ بیچ میں آ جا رہی محبت سے بول لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے ہی میں نے کہا یہ بنگال کی بنگلہ ہے ذرا پڑھئیے بنگلہ پڑھنے کے لئے میں بنگلہ پڑھوا رہا تھا دروش شریف نہیں پڑھوا رہا تھا تو جیسے ہی دیا میں نے کہا پڑھئیے تو پردھان منتری بولے ہم کو یہ نہیں آتا ہے میں نے کہا پھر بیشو گروہ کیسے بات کے کہ بھارت کی ایک زبان نہیں جانتے میں نے کہا پھر بولے منتہ دی سے پڑھوا لو دیدی تڑھ 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 پڑھ دی تو میں نے بھی سوچا زرا دیدی کو بھی سمجھ لو تو میں نے بھی دیدی کو دے دیا گجرات کی گجراتی کا ایک اخبار کیا بات ہے میں نے کہا دیدی یہ گجرات کی گجراتی ہے پڑھو تو کیا بات ہے تو دیدی تو تیمپریچر میں بول پڑی ہم گجرات کا نہیں پڑھتا کسی بدمہ سے پڑھوا لو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اب ان کا کیا کیجئے گا جو بیچ میں آگے کھڑے ہوگے نہیں ٹھیک ہے بیٹھ جانے دیجئے جگہ ملے گی تب نے بیچاری ذہن کو قریب کیجئے جی 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 بغل میں ہیں یوپی میں نام تو نہیں لوں گا اس لیے کی اصل کرم یوگی بھارت یوگی بلیابی ہے کیا بات ہے وہ تو روگی ہے اصلی یوگی ہم ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے جو کام کے لائک ہو وہ یوگی جو دیش کو توڑے وہ روگی کیا بات ہے میں نے کہا بہت اسمارٹ بنتے ہو یہ اوڑی سا کی اوڑیا ہے ذرا پڑھو تو کیا بات ہے اگلا بول دیا کہ پڑھنے آتا تو پارلیمنٹ میں روتے کیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ذہن حاضر کرو بھارت کی ٹوٹل سرحد و سیمہ ٹھٹی ایٹھ ہنڈر ایٹھ کلومیٹر انفال سے لے کر جمہو لداخ تک فورٹی تھیری فورٹی فائب کلومیٹر نیپال کے باورڈر سے لے کر ہائیدر آباو 38 سے 400 کلومیٹر لیکن برسو بیٹ جانے کے بعد بھی بنگال کی بنگلہ گجرات نہ جا سکی گجرات کی گجراتی آسام نہ جا سکی آسام کی آسامی کرناٹکہ نہ جا سکی کرناٹکہ کا ککنل اوڑیسہ نہ سکی اوڑیسہ کی گوڑیا اوڑیسہ کی گوڑیا بیہار نہ جا سکی بیہار کی ہندی پنجاب نہ جا سکی پنجاب کی پنجابی کشمیر نہ جا سکی کشمیر کا پشتو کشمیر کا پشتو کشمیر کا پشتو آسام نہ جا سکی آسام کی آسامی آسام کی آسامی آندھرا نہ جا سکی جبکہ زبانوں کے ڈبلپمنٹ کے لیے اسٹیٹ حکومت بجٹ بناوے زبان زندہ رہے اس کے لیے اسکول میں کتاب اور کالیجوں میں کسلے بس چھپے لیکن پھر بھی بھارت کی زبان ایک دوسرے اسٹیٹ سے دوسرے زبان نہ جا سکے بے شک بے شک بے شک واہر قرآن نہ حکومت کا سکہ نہ گومنٹ کا بگیا پر نہ سرکاری خزانے پرینڈ نہ سیٹل ہائٹ نہ اخبار نہ کالیج نہ انورسیٹی لیکن واہر قرآن ادھرا ہے مکہ میں آہہہ پھائل گیا پوری دنیا میں آہہ aperture سبحان اللہ اب بھلیا بھی قرآنِ कریم کی آیتوں سے پوچھتا اے قرآن جب تو میرے نبی رحمت پر اترا تھا آقاِ कریم پر اترا تھا اے قرآن اے قرآن اے قرآن جب تو رسولِ कریم پر نازل ہوا اترا اے قرآن تو انڈیا کسی آیا تو جرمن کیسے گیا تو پاکستان کیسے گیا تو فرانس کیسے گیا تو بنگلہ دیش کیسے گیا تو نئی پال کیسے گیا اے قرآن ادھرا تو تھا مکہ میں پوری دنیا میں پھائل کیسے گیا سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں اخبار کے ذریعے نہیں حکمرانوں کے ذریعے نہیں میں نے کہا پھر کیسے پھائلا تو قرآن جواب دیتا اخبار کے ذریعے چلا ہوتا تو یہودیوں نے توڑ دیا ہوتا اخبار کے ذریعے نہیں پھائلا حافظ قرآن کے ذریعے پھائل گیا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلکِ عالی حضرہ دینِ اسلام دینِ اسلام نعرے تکبیر نعرے رسالہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آج پوری دنیا کا مذہب اسی پر ریسرچ کر رہا ہے بڑی بڑی انورسیٹریوں میں چیئر قائم کیے گئے ہیں ریسرچ اسکولرز کو روپیہ اور پیسے دے دے کر ڈالر دے دے کر کے ریسرچ کر آیا جا رہا ہے یاد رکھنا بنگال کے ایمان والو یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا تیری کوٹھی اور ہویلی سے دنیا کو خوف نہیں لگتا تیرے بیٹوں کے بازووں کی طاقت سے بھی دنیا کو خوف نہیں لگتا یاد رکھنا آج جو دنیا ایک کفر کو ایٹم بم سے زیادہ اگر کسی سے ڈر لگتا ہے تو نبی کے عاشقوں سے ڈر لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ عاشقوں سے ڈر لگتا ہے بے شک بے شک توجہ چاہوں ایک جملہ ایک تاریخی جملہ بول کر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جو بیٹھ جا بڑھ جاؤ بڑھ جاؤ بڑھ تاریخی جملہ ہے تاریخ کے حوالے سے اور اسے پلٹو گے تو کئی جلدیں کتاب نکل آئیں گی کئی جلدیں نکل آئیں گی کچھ پاگلوں کو خپ سوار ہو گیا کس کا یہ کمزور ہے چاپ دیں گے یہ لاغر ہے گرا دیں گے یہ نحیف ہے دبا دیں گے یہ بچہ ہے ڈانٹ دیں گے تو دوبارہ سر نے ہی اٹھائے گا لیکن بلیاوی کہتا ہے کفر کی حویلیوں میں جینے والوں اسلام کی گود کا ایک ننہا لیسغر بھی یاد رکھنا شیمر جیسے بہادروں کا یزید جیسے حکمراروں کا اور فرات جیسے لہروں کا اگر قیامت تک کے لیے پانی اتھارا ہے تو وہ ایک چھے ماہ کا دودھ پیتا بچہ ہی تو تھا چھے ماہ کا دودھ پیتا بچہ ہی تو تھا دنیا اس پر ریسرج کر رہی کہ ماہ حیادار ہو باپ عبادت گزار ہو دادا 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 مولا علی ہو کیا بات ہے کیا بات ہے کب بولو گے کب بولو گے بول دینا اب تھوڑا سا روک لیجئے ان کو بلوالے اس قوم کو بولنا اب ضروری ہے اس لئے کہ ظلم کا بادل بہت قریب آ چکا ہے بولو آگے سے لے کر پیچھے تک زور سے پوری دنیا ریسرج کر رہی ہے کہ تاریخ یہ اتحاسگی اتحاسگی کہ تلواروں کے مقابلے میں خجوروں کی ٹہنیا لے کر آئے تھے جنگ جیت گئے ہیں جنگ جیت گئے ہیں بائیش ازار کے مقابلے بہتر آئے تھے جنگ جیت گئے ہیں بھوکے تھے جیت گئے ہیں پیاسے تھے جیت گئے پانی نہیں تھا جیت گئے اسلہیں نہیں تھے جیت گئے حکومت نہیں تھی جیت گئے تلواریں نہیں تھی جیت گئے اب دنیا ایک کفر ریسرج کر رہا کی جیتنے والوں جب کچھ تھا ہی نہیں پھر کئی سے جیت گئے پھر کئی سے جیت گئے تو اس جیت کا ریزلٹ بریلی سے امام محمد رضا آؤٹ کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جاری کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں میرے جیت کا پتہ پوچھتے ہو تو سن انہیں جانا کیا بات ہے زور سے سبحان اللہ آرے زور سے سبحان اللہ حضرت حضرت توجہ چاہوں دعاوں کے ساتھ جی کیا کہا انہیں جانا انہیں جانا آئے آئے کیا کہا انہیں جانا انہیں جانا اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ ایمان والو اگر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سبحان لو تو بلیابی کی یہ چند چند منٹ کی گفتگو کا یہ حصہ تیرے دل کو وہ لوک کرے گا نا کہ دنیا کی کفر کی کوئی چابی نہیں کھول سکتی ہے سبحان اللہ کیا کہا کیا کہا انہیں جانا کیا کہا انہیں جانا اہل علم کی توجہ چاہو حضور محطیätzlich کیا کہا انہیں جانا یا بس اتنی بولو کیا کہا انہیں جانا بادر میں کفر نے للکارا کیا بات ہے اور کہا کہ بھوکو تم کیوں آئے ہو تو تین سو تیرہ نے کہا میں کیا جانوں میں نے تو صرف انہیں جانا کیا کہا انہیں جانا کیا کہا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا سیدنا ابو بکر کو اسلام قبول کرنے کے بعد لاتھی ڈنڈے پتھروں کی چوٹ پڑی ہے اور جب ہوش میں آتے تو یہ نہیں کہتے کہ میرے جسم پہ کتنی لاتھیاں گری ہیں بلکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انفرماتے لوگوں وہ کیسے ہیں وہ خاندان والوں نے پوچھا کہ اتنی چوٹ کیسے لگ گئی اور کھا کر کیوں آ گئے کتنا درد ہوتا ہوگا تو سیدنا ابو بکر فرماتے مجھے درد کا احساس اس لیے نہیں کہ چوٹ ہمیں کیوں لگی میں کیا جانوں میں نے تو صرف اتنا جانا کہ انہیں جانا سبحان اللہ بس اتنا جانا کہ انہیں جانا بابو دیکھو موبائل جو چلا رہا جا بٹا سو جاؤ نا اسٹیج پر بوجھ مت بناو جا سو جاؤ بہت سوچ سمجھ کے تاریخ دینا پڑے گا وقت اتنا لمبا ضائع ہوتا ہے کہ مت پوچھو میں صرف اسی کام کے لیے ہوں نہیں بہر کیف کیا کہا انہیں جانا زور سے زور سے انہیں جانا زور سے زور سے رنگ میں انہیں جانا زور سے زور سے انہیں جانا سیدنا بلال پر جب کوڑے پڑ رہے گھسیٹے جا رہے دنیا نے سوال کر دیا ہو بلال تجھے جسم پر لگے ہوئے کوڑوں سے جو چمڑیاں اتر رہی ہیں درد نہیں ہوتا سیدنا بلال فرماتے کہ مجھ سے پوچھتے ہو میں کیا جانوں درد میں نے تو صرف انہیں جانا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں جانا کیا بات ہے بھارت میں بھارت میں جب ہس اللہ بھارت میں جب گھیر لیا پریتھوی راج چوہان کی پوری سینہ نے کب بولو گے سبحان اللہ سبحان اللہ کب بولو گے سبحان اللہ اوہ زور سے اور زور سے حضرت زمنان ایک بات آگئی ہے اس وقت پورے دیش میں نہیں پوری دنیا میں بومہ بوم ہے بھارت کا ایک چیز ما کیا ماتا کو مار دیا ماتا کو پیٹ دیا ماتا کو باند دیا کمال کمال ماں بھی کہیں گے دودھ کا بیوپار بھی کریں گے ماں بھی کہیں گے دودھ کا بیوپار بھی کریں گے ارے یار ہم اوریجنل ماں کے بیٹے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ہم ماں وہ کا دودھ پیا کرتے ہیں بیچا نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے گے ہم ماں وہ کا دودھ پیا کرتے ہیں بیچا نہیں کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے وہ ماں بھی سر پیٹتی ہوگی کیسا پت رہے کیسا پت رہے ماں کہتا بھی ہے دودھ بیشتا بھی ہے ارے یا تو دودھ کی دکان کھولو تو ماں مت کہو اور اگر ماں مان لیے ہو تو دودھ بیچنا بند کرو کیا بات ہے بے شک فس جائیں گے نکلنا مشکل ہوگا تو بھارت میں جب گھیر لیا تو کسی نے کہا مو انہوں دین گھیرے ہوئے ہو تو کیسا لگ رہا عطائے رسول نے مسکر آ کر کا مجھ سے پوچھ رہے ہو کا ہاں ہاں کا میں کیا جانوں مجھے کیسا لگ رہا میں نے تو صرف اتنے ہی جانا کہ انہیں جانا سبحان اللہ اللہ کیا بات ہے زور سے کیا کہا ماشراللہ انہیں جانا کیا کہا میں نے تو صرف انہیں جانا ذمہ داری سٹیج سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے پلیز پلیز بڑے صاحب آپ میری تخریر سنو بہت ہو گیا اللہ خیر کرے کیا کہہ رہا تھا میں نے تو صرف انہیں جانا انہیں جانا جھوم کے بول دو اللہ سبحان اللہ ذمہ دار علماء اکرام ہے میری جماعت کا وطیرہ اور پہچان یہ ہے کہ ہم فسلتے بھی ہیں تو سبھلتے بھی ہیں بے شک بے شک بے شک بڑی ہی رکز قبر کرتے ہوئے تاریخ کے ایک حصے کی طرف چلو اللہ تو تھا ہے رہے گا بے شک بے شک حق ہے تو تھا ہے رہے گا لیکن عبادت کے لائے تو ہی ہے بے شک پہ شک حق ہے حق ہے میں کیا جانوں کیا بات میں کیا جانوں میں کیا جانوں کی تُو ہے اور عبادت کے لائے تو ہی میں کیا جانوں رازق تُو ہے میں کیا جانوں خالق تُو ہے میں کیا جانوں ساری یہ عبادتیں تیرے لیے میں کیا جانوں میں کیا جانوں جب آنکھ کھلی تو میں نے یہ جانا یہ میری ماں ہی یہ میرا باپ ہے تمجھو چاہوں پڑھے لکھو کی تمجھو چاہوں میں نے تو صریف اتنے ہی جانا میں کیا جانوں کہ یہ کتاب ہے تو کلام اللہ ہے میں کیا جانوں یہ مکہ کے اونچی دیوار ہے تو یہی کعبت اللہ ہے میں کیا جانوں یہ پہاڑوں کے ٹیلے ہیں تو یہ صفا ہے اور مروہ ہے میں کیا جانوں میں کیا جانوں منزل قبر ہوگی میں کیا جانوں پل سرات راہ ہوگا میں کیا جانوں جب سب نے سر جوڑ کر کے پوچھا کہ پھر جب کچھ نہیں جانتے تو جانا کیا جب کچھ نہیں جانتے تو جانا کیا تو میرے امام امام اہل سنت نے چپکے سے کانوں میں کہہ دیا کیوں اتنی دلیل دے رہے ہو صرف اتنے ہی کہہ دو نا کہ میں کچھ نہیں جانتا میں نے تو صرف انہیں جانا اچھا اچھا آج کل بڑی جھگڑا بڑی فتوہ بڑھتا ہے بھائی آپ خازن ہیں نا ٹریزرر مدرسے کے کیسیئر وہ اسی خازن بول دیجئے یا ٹریزرر بول دیجئے یا کیسیئر بول دیجئے اگر یہ کیسیئر نہیں ہوتے تو اٹھ کر گئے نہیں ہوتے ان کو معلوم ہے کہ جو سامنے ہے وہ اس کو ہمیں گوڑھا کیا بات ہے توجہ چاہو اللہ میرے اس بنگلہ خطیب کو سلامت رکھے نام میں بھول رہا ہوں کیا نام تھا فاضلِ گرامی حضرتِ مولانا نورو لائن صاحب میری جماعت کا یہ وہ عالم ہے جس نے اپنے بچوں کے لئے کبھی کسی سے ٹوفی نہیں مانگی لیکن رسول اللہ کے گھر کے لئے اور مسجدوں کی تعمیر کے لئے کہیں بھی دامن پھیلا دیا بس تھوڑی سی برداشت کر لیں پانچ سے سات منٹ میں کیا کہہ رہا تھا ذہن ایک جگہ لوگ رہنے نہیں دیتے کیا کہہ رہا تھا وہ تو نکل چکا ہے روز فتوے بڑھتے ہیں اچھا کمال ہے کچھ تو سائز کا فتوہ کچھ بے سائز کا فتوہ تو جو مفتی سائز میں نہیں ہے تو اس کا فتوہ کہاں سے سائز میں ہوگا اور جو مفتی ہے وہی سائز میں ہے اور اسی کا فتوہ ہوتا ہے اب میں آپ سے پوچھوں ڈھیر لڑائی جھگڑا مت کرو بھی ایمان سے بولو اگر میں کسی کی ماں بہن بیٹی کو گالی دوں میں اللہ نہ کرے ایسا اور آپ سنو اور جسے گالی دیں وہ بھی سنیں اور پھر میں امامت کے مسلے پر چڑھوں تو کوئی میرے پیچھے نماز پڑھے گا ارے بولو نا زور سے بولو پڑھے گا دھیرے بول دے کلیر بولو نا کیوں نہیں پڑھے گا ایکزیکٹ پلیز لے لیجی اب بیٹھ جاؤ نا نام کا اعلان نہیں ہوگا بس رکنا کئی رات کی تقریر میں اینڈ کر رہا ہے کعبے کا انکار نہیں کیا سریف گالی دیا ہے قرآن کا انکار نہیں کیا سریف گالی دیا ہے وہ بھی کعبے کو نہیں آپ کو وہ بھی کعبے کو نہیں آپ کو اس کو چھڑے اے مت چھڑنا بیٹا برنو باہر زور سے بولے گی کعبے کو نہیں آپ کو تو آپ کے اندر کا مرد یہ کہے کہ جو میری ماں کو تو ہن کرے اس کے پیچھے نماز نہیں جو میرے باپ کی توہین کرے اس کے پیچھے نماز نہیں جو سماج کا گھٹیا جملہ استعمال کرے اس کے پیچھے نماز نہیں بلی آوی کا یہ آخری حصہ گفتگو کا سن لو جب آپ اپنی ماں کے اور باپ کو گالی دینے والے کہ پیچھے نماز نہیں پڑھو گے تو بتا جو مول بھی میرے نبی کو گالی لکھے اس کے پیچھے ہم نام امام احمد رضا ہے آئے ہائے جس نے چادر اتارا اس کا نام آلہ حضرت زور سے زور سے زور سے جس نے چادر اتارا اس کا نام آلہ حضرت آلہ حضرت اور جس نے رسول اللہ کی شریعت کو بیچنے کی بھارت میں کوشش کی اس کا پنجہ توڑ کر جس نے تختہ بدل دیا حکومت کا اس کا نام مصطفی رضا مفتی آزم اور جس نے سعودیہ حکومت کی چھاتی پر نبی کے عشق کا چراغ جلایا اسی کا نام تاجو شریعہ اختر رضا ہے اور وہ آنکھیں مسل مسل کے دیکھتے تھے کہ جب اختر رضا ایسا ہے تو احمد رضا کیسا ہوگا جب اختر رضا ایسا ہے تو احمد رضا کیسا ہوگا اس لئے میں آپ تمام لوگوں سے پیسے نہیں دولت نہیں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو کہ آنے والے دنوں میں ہماری آپ کی بیٹیاں اور بیٹے سینہ تان کر کے ازان بھی دیں نماز بھی پڑھیں سلام بھی پڑھیں چاہتے ہو زور سے چاہتے ہو تو صرف من سے چاہنے سے نہیں ہوگا کچھ کرنا بھی ہوگا ہم آپ سے بنتی کر کے کہیں گے بہت ساری چیزیں بلیاوی نہیں بول پاتا ہے مجھے معلوم ہے کہ کیا بولوں گا تو کیا اس کا ریاکشن ہوگا لیکن میں آپ سے اپیل کروں گا اللہ کے واسطے میری بیٹیوں کی عزت پر رحم کرو غریب باپ کی بیٹیوں کی زمینیں مت بکنے دو ایک موٹر سائیکل اور تین لاکھ روپیے کے لیے غریب بیٹیوں کے باپ کی زمینیں مت بچواؤ نکاح کو سستہ کرو نکاح کو سستہ کرو اتنا سستہ کر دو سادھی کہ گناہ مہنگا ہو جائے گناہ مہنگا ہو جائے مت تین ٹائم کھاؤ دو ٹائم کھاؤ مت اچھا لباس پہنو موٹیا مارکین پہنو مت گری نائٹ اور ٹائلز لگاؤ مکانوں میں کچھی مٹی پہ سو جاؤ سلا دو لیکن اگر چاہتے ہو کہ بھارت میں تیرے بیٹے تیری نسلیں ایمان اور مسجدوں کی حرمت و گمت کے تحفظ کے ساتھ جی سکیں تو اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ پڑھاؤ کتنی خوبصورت جگہ پر یہ امارت ہے مدرسے کی میں دیکھا حضرت مفتی صاحب ٹبلہ تو بہت اشش کر رہا تھا اور جب نام پڑھا تو چھاتی چوڑا ہو رہی تھی کہ دشمن بھی گزرے گا تو حسد سے دیکھنا تو نہیں چاہے گا لیکن رضا کے عشق کا خنجر اسے ضرور دھکا دے کر کہے گا ایک مرتبہ دیکھ تو لے یہ سعودیہ کے زکاة کے پیسے کا نہیں ہے یہ غریب نواز کے غلام کے پیسے کا ہے دیکھ تو لے اس لئے میں نے سگریٹی صاحب سے کیشیئر صاحب سے بھی علماء اکرام سے بھی میں اپیل کروں گا کہ ایک کلنڈر طے کیجئے سلویس کے ساتھ یہ ہم نے حافظ اور قاری بنا دیا میرے کاندھے کا بوجھ نہیں اترا ہے سینے میں قرآن پہنچ گیا تو میرے سر کا بوجھ نہیں اترا ہے بلکہ کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ سینے میں علم قرآن علم حدیث ہو تو ایمان اور رقیدہ بچانے کے کام آوے گا اور عصر حاضر اور دنیا کی وہ زبان و تعلیم ہو جس کے قلم کے نوک سے ستہ اور پاور آوے گا تو جب ہم اپنے بچوں کے اس علم کے ساتھ وہ بھی علم دے دیں گے تو جب جب دنیا میرے مذہب کو آنکھ دکھائے گی تو یہی بچے کھڑے ہو کر قلم نکال کر کہیں گے ہمت ہے تو آگے بڑھ میرے باپ دادا نے نمک روٹی کھا کر جی لیا ہے لیکن مجھ کو نیہتھا نہیں چھوڑا ہے پڑھا کر پاور والا قلم دیا فیصلہ بھی کرتا ہوں لیکن وقت آ جائے تو قلم کی نوک کو خنجر بھی بنانا جانتا ہوں اس لئے میں اپیل کروں گا کہ اس کارمہ کو آگے بڑھائیے اور کچھ بے پردہ لوگ میری بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتے ہیں اسکول کا بھی انتظام ہو اسکول کا بھی انتظام ہو اور جب سماج میں حیاغ اور حجاب کے ساتھ میری بیٹی آئیں گی تو غیروں کی بیٹیا بھی ایک بار ضرور چاہت کریں گی کہ ذرا چل کر ہم بھی تو وہ دیکھ لیں ہم بھی تو دیکھ لیں لیکن میں نے تو حضرت مفتی صاحب پانچ روز پہلے صریف اتنی سی بات کہ دی ہے تو آگ لگی ہے کئی لوگوں کی حویلی میں میں نے کہا سیدہ فاطمہ کی چادرے اسمت کی طرف انگلیا اٹھانے والو ایک چھوٹا سا کیڑا باہر آ گیا تو مردوں کو ہجاب پہنوا دیا تم نے اس ہجاب پر ہات ڈالا ہے نا کہ کہیں لوہے کا اور ٹین کا چدرہ نہ چہرے پر ڈال کر نکل نہ پڑے وہ دن بھی قریب ہے اس لئے میں انہی چند جملوں کے ساتھ آپ سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا کہ کہ مدرس کو مضبوط کیجئے اور انتظامیاں سے اپیل کروں گا کہ اس کو اتنا مستحکم کر دیجئے کہ ہم صریف حافظ قرآن ہی نہ نکالیں بلکہ ایکول ایکول ایجوکیشن کا ہم کنسپٹ لے کر چلیں اور نشانہ یہ ہو کہ ہم جن کو تیار کر رہے ہیں مسلے پر چڑھیں گے تو قرآن بھی سنائیں گے اور عدالت میں بیٹھ جائیں گے تو جج بن کر فیصلہ بھی سنائیں گے محراب پر اتریں گے تو قرآن بھی سنائیں گے ہسپیٹل میں بیٹھ جائیں گے تو ٹیٹمنٹ اور علاج بھی کریں گے اس کنسپٹ کو یہ مت کبھی ڈریے گا سوچئے گا کہ پیسہ کہاں سے لائیں گے ارے جب عبداللہ کا گھر نہیں رکھتا ہے تو اللہ کے دین کا میشن کہاں سے رکنے جا رہا اللہ تعالی علماء اکرام کی اساتذہ کے عمروں میں برکتیں عطا فرمائے جو جہاں ہی یہیں بیٹھے رہے عربی عبارت پڑھنے کے لئے لوگ گھبراتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے حضرت اللہ مولانا مفتی الشاہ ذلفقار صاحب قبلہ قادری کی گفتگو آپ سماعت کریں گے اگلا پروگرام نازم اجلاس یار زندہ صحبت باقی خدا حافظ سلام علیکم